ہیلو فرنس آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ رنگ صاف کیسے کریں اس ویڈیو میں میں نے آپ کو دو اپائے بتائے ہیں اور دونوں ہی اپائے جو ہیں بہت ہی اچھے ہیں آسان ہیں سرل ہیں اور آپ دیکھیں گے جب اس کا یوز کریں گے تو یہ آپ کو بلکل آپ کا رنگ ہے جو بلکل صاف ہو جائے گا یہ کوئی ایسے ویسے اپائے نہیں ہیں یہ آجمائے ہوئے اپائے ہیں تو دونوں اپائے لاشت تک دیکھئے آپ کیجئے اور اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا جیدی آپ کو فیس پہ سائیڈ ایفیکٹ کا کوئی بھی لگ رہا ہے کہ مجھے ہر کوئی چیز ایلیرزی کرتی ہے تو پہلے اپنے ہینڈز پہ تھوڑی سے ایسے میں اسے ٹائے کر کے دیکھئے تو اس میں پہلی جو ویڈی ہے پہلا جو اپائے ہے پہلی جو ہوم ریمیڈی ہے اس میں ہمیں لینا ہے ایک چمچ ایساب گول جہاں ایک چمچ ایساب گول لیجئے آپ اور اس ایک چمچ ایساب گول کو ایک کانچ کے باؤل میں ایک کانچ کا باؤل لینا ہے ہمیں جس میں ہمیں چھے چمچ گلاب جل لینا ہے چھے چمچ گلاب جل میں یہ ایساب گول جو ایک چمچ ہم نے لیا ہے اسے آپ گول لیجئے اچھا سا فائن پیسٹ بنا لیجئے اگر تھوڑا پیسٹ گاڑھا لگے تو تھوڑا سا گلاب جل اور ملا سکتے ہیں پھر ہم اس میں لیں گے ایک چمچ شہد اور دو تین بوند نیمبو کی دو تین بوند نیمبو کی اور شہد بھی اس میں اچھے سے مکس کر دیجئے اور اسے کئی دیر تک فیٹ دے رہیے اگر یہ بلکل فائن پیسٹ ہو جاتا ہے ہلکے سے اس میں دانے رہیں گے کوئی دکت نہیں ہے اس سے کوئی فیس پہ دکت نہیں آئے گی پھر آپ اسے اپلائے کیجئے بلکل ہلکے ہاتھوں سے ہلکا سا رب کر کے آپ اسے واش کر لیجئے اگر اسی پیسٹ کو لگا کر کے دس پندرہ منٹ تک چھوڑ لیجئے پھر آپ اسے ہلکے گنگنے پانی سے دھو دیجئے آپ دیکھئے کہ یہ کسی بھی مہنگے فیشل سے بہت اچھا کام کرتا ہے یہ میرا پہلا طریقہ ہے جو میں نے خود آجمایا ہے اور میں نے آپ کو بھی بتایا ہے تاکہ آپ بھی اس نئے طریقے سے اپنا رنگ جو ہے کامپلیکشن جو ہے اسے اچھا کر سکیں یا جن کی گردن کالی ہے یا کونی کالی ہیں وہ بھی اس طریقے کو یوز کر کے بہت ہی آسان سستہ سلب اور سرل اپائے ہے اپنی باڈی کو کسی بھی پارٹ کو صاف کر سکتے ہیں جس میں آپ کے ہاتھ پیروں کی بھی آپ صفائی اسی ویدی سے کر سکتے ہیں اس کی کوئی نقصان نہیں ہے دوسرا جو طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں جو ہے یہ ہمیں انٹیک کرنے کی ویدھی ہے اس میں بھی ہم نے ہنی کا یوز کیا ہے اور اسب گول کا بھی یوز کیا ہے یہ جاننے کے لئے آپ میرا یہ نیکسٹ اپائے سنتے رہیے اور ویڈیو کو لاشت تک دیکھتے رہیے اس میں میں اور بھی آپ کو اچھی جانکاریاں دوں گی تو دوسری ویدھی میں ہمیں صبح صبح اٹھ کر کرنا کیا ہے ایک بڑے گلاس میں ہلکا گنگنا پانی لینا ہے جی ہاں ایک بڑے گلاس میں ہلکا گنگنا پانی لینا ہے دھیان رہے کہ پانی گرم نہیں ہونا چاہیے ایک ہمیں لینا ہے نیمو اسے رس نکال لینا ہے نیمو کا ہمیں اور اس نیمو کو اس ہلکے گنگنے پانی میں مکس کرنا ہے ساتھ ہی ہمیں دو چمچ ہنی لینا ہے دو چمچ ہنی کو بھی اس پانی میں ہی مکس کرنا ہے اور دو چمچ ایساب گول جو ہے لے کر کے اس پانی میں مکس کر لیجئے اس جو ہم نے یہ جو گھول بنایا ہے پانی بنایا ہے نیمبو ایساب گول اور شہد والا اس میں آپ جو ہے ملا کر کے اسے دس منٹ تک کے لیے رکھ دیجئے ایساب گول جو ہے وہ کھل کر کے ایک پیشت سا بن جائے گا گاڑا پیشت بن جائے گا اسے آپ صبح صبح خالی پیٹ پی لیجئے اور یہ جو پینے کا ہے شہد پینہ جو ہے آپ کو ایساب گول کے ساتھ یہ لگ بگ تین مہینے تک آپ اسے پی سکتے ہیں اس کے کوئی بھی نقصان نہیں ہے اگر آپ کو نیمبو سے الیرجی ہے یا نیمبو سے کسی طرح کی دکت ہے تو نیمبو کے وال آدھا یا چوتھائی بھی لیا جا سکتا ہے جن لوگوں کو شہد سے الیرجی ہے وہ لوگ ایساب گول کا پانی بھی صبح صبح پیئیں گے تو ان کا رنگ بلکل صاف ہو جائے گا اور یہ جو طریقہ ہے یہ جو فارمولا ہے ریمیڈی جو ہے خود میری یوز کی ہوئی ہے آپ یہ ریمیڈی سب لوگوں کو بتائیے بلکل نئی ریمیڈی ہے اسے شیئر کریں لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کریں تک کہ میں آپ کے جتنے بھی میرے نئے فارمولے ہیں رنگ صاف کرنے کے یا ہائٹ بڑھانے کے یا اور بھی بہت سارے ایسے اچھے اپائے ہیں جو ہم دیلی لائف میں یوز کرتے ہیں یا گھر میں یوز کرتے ہیں وہ سب میں آپ کو بتاتی رہوں گی تو ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنے بات فرینڈز میرا ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اگن تھینک یو تھینک یو فرینڈز میرا ویڈیو دیکھنے کے لئے میرا ویڈیو دیکھنے کے لئے میرا ویڈیو دیکھنے کے لئے میرا ویڈیو دیکھنے کے لئے